السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ علم العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء وخاتب المرسلین وعلا آلہی وصحبہی ومن طبعہم احسان الہم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان هذا القرآن يهدی للتی ہی اقوام الى آخر الآیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خیرکم او خیارکم من تعلم القرآن و علمه صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی والدین کریم اوچھ بھی پڑھ ڈیجیسا بہت آئیں مہترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں رمضان مبارک کے دوسرے جمعہ مبارک کے خطبے میں میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ قرآن کریم سے رحم و حائی کیسے ممکن ہے ہم قرآن کریم سے رحم و حائی کیسے حاصل کریں اس پر چند بزارشات قرآن سنت کی روشنی میں آج ہوں گی میں آپ سے مرخواست کروں گا کہ موضوع کی اہمیت کی وجہ سے آپ کی اس پر خاص پوجہ ہے قرآن کریم سے رانمائی حاصل کرنے کے لیے پہلی بنیادی شرط دل میں طلب اور طڑب کیونکہ طلب اور طلب تڑب کے بغیر ہدایت نہیں ملتی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے سورہ راعت میں فرمایا یہدی علیہ من اناب اس قرآن سے رہنمائی وہی حاصل کرتا ہے جس کے اندر انعبد ہے طلب ہے طڑب ہے شوق ہے سورہ شورہ میں ہے یہدی علیہ من یونیت اور سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ ما یعباؤ بکم ربی لولا دعاؤکم اگر تمہارے اندر طلب اور طڑب نہیں ہے تو میرے رب کو کیا پڑی ہے تمہاری کیا پرواہ ہے بلکہ سورہ حود میں ایک اور انداز سے یہ بات بیان فرمائی فرمایا تم بے قدرے بنے ہوئے ناپسند کر رہے ہو تو ہم اپنی رحمت تمہیں چمٹاتے پھرے گئے ہمارے ہاں جس کے اندر طلب اور طڑب ہے اسے ہدایت نصیب ہوتی ہم زبردستی اپنی رحمت چپکاتے نہیں ہیں اس کی بے قدری نہیں ہونے دیتے تو پہلی چیز دل میں شوق طلب اور طڑب ہے جس کے نتیجے میں قرآن اپنے اسرار و رموز بندے پر پھوڑتا ہے دوسری بات قرآن کریم کی جب بھی بات ہو رہی ہو تو کان لگا کر پوری توجہ سے سنی جائیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَسْسَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اس قرآن کریم سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے یا کر پاتا ہے کر سکتا ہے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ جس کے اندر عقل و شعور کی صلاحیتیں بیدار ہو اَوْ اَلْقَسْسَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ حاضر باش ہو کر کان بچھا کر قرآن کی بات سُجھے اور ایسے لوگ جو اس انداز سے قرآن سنتے ہیں ان کو قرآن نے بشارت دیتے ہوئے کہا سورہ زمر میں فَبَشِّرْ عَبَادِي اے میرے محبوب میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ جو میری بات کو پوری یقصوی دھیان اور کان لگا کر سنتے ہیں فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَكُ اور پھر یقیناً اس کی ہر بات امدہ ہے اس کی پیروی بھی کرتے ہیں اُلَئِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُلَئِكَ هُمْ عَلُّ الْعَلْبَابِ یہ ہیں جن کو ہدایت نصیب ہوگی اور یہ ہیں جو صحیح معنوں میں اپل و دانش والے کہنا سکتے ہیں تیسری چیز قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو اللہ کی بڑھائی کے استحزار کے ساتھ سنا جائے پڑھا جائے اس لیے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کہ فضل اللہ علی خلقی سارے کلاموں پر قرآن کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے تو جس کا کلام سن رہے ہیں کلام والے کی عظمت کے پیش نظر اس کلام کی بھی پوری عظمت دل میں ہو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فذکر بالقرآن میں یخاف وعی اس قرآن سے اس کو نصیت کیجئے جسے میری وعید کا ڈر پہتا ہے قرآن کریم سے حقیقی نصیحت وہی حاصل کر پاتا ہے جس کے دل میں رحمان کی خشیت موجود ہے وخشی الرحمان بالغی اور چوتھی بات اور میں آپ سے ارز کروں گا کہ یہ بہت اہم اور ضروری باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی شدید ضرورت ہیں وہ یہ کہ قرآن کریم کے بیان کرتا موجود بات یعنی وہ حقیقتیں جو حصی مشاہدات میں نہیں آتی ہیں اور عام آدمی انہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن عقلِ قلی کے حامل پیغمبر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ان حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے ایسے میٹا فیزیکل اور معبادت طبیعاتی نظریات پر پختہ ایمان ہوں اللہ کی ذات اس کی صفات جنت دوزخ وحی ملائکہ ان تمام پر اس لیے ایمان ہے کہ ان کی خبر اس ہستی نے دی ہے جس کی صداقت کے دشمن کی گواہ کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے دو باتیں معامل ہوتی ہیں ایک یہ کہ آدمی انہیں خود دیکھ لے اور دوسرا یہ کہ اس پر اتنے گواہ موجود ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا بظاہر محال ہو اللہ کی حسنی فرشتوں کا وجود وحی کا وجود یہ ایسا نظریہ ہے جس کو پیش کرنے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ مقدس افراد ہیں کہ جن کی صداقت جن کی دیانت اور جن کی امانت اور جن کی شرافت کی گواہی ان کے دشمن بھی دے دیں جس نظریہ کے پیچھے میتر دیکھو جاتے ہیں میتر دیکھو جاتے ہیں اگر آپ میتر دیکھتے رہیں گے تو یہ توجہ پڑ جاتی ہے اتنے والی پتی بال لونی تاکہ سارے میرے ہو گئے ہیں اب آگئے ہیں میتر دیکھو جس نظریہ کی صداقت کے پیچھے ایک لاکھ چوبیس ہزار افراد کی گواہی موجود ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے اگلی بات قرآن کریم کا عدب جو دل میں ہے دل میں ہے اس کا اظہار ظاہر میں بھی ہو اس کا اظہار ظاہر میں بھی ہو چونکہ قرآن نے کہا ہے یہ قرآن نصیحت کا سامان ہے اور یہ قابل احترام اور آق میں ہے مرفوعہ جو بلند مرتبہ ہے متحرہ جو پاکیزہ ہے تو قرآن کے نسخے کا بھی عدب اور احترام اس لیے لازم ہے کہ یہ اس بھستی کا کلام ہے جو ہر لحاظ سے قابل عدب اور احترام اسی طرح قرآن کریم سے رہنمائی کا یہ تقاضہ ہے کہ اتباع رسول کے جذبے کے ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے مجاہدہ مشرقت اور وقت نکالا جائے دنیا میں کوئی کام بھی وقت نکالے بغیر نہیں ہوتا قرآن کریم بھی اس بات کا تقاضہ کرتا ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہم وقت نکالیں اور میں عرض کروں کہ قرآن کریم سے رہنمائی کا یہ تقاضہ ہے کہ الفاظِ قرآن میں تدبر کرتے ہوئے قرآن کے الفاظ کے اثرات کو محسوس کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت افلا يتدبرون القرآن یہ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے دو مرتبہ یہ جملہ قرآن کریم میں آیا ہے اور سات سو چھپن آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تدبر اور تفکر کی تعلیم دی ہے قرآن میں اثرات محسوس کریں علامہ مرہوم نے لکھا ہے کہ میں جب قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب بات سے گزرتے تو کہتے کہ اقبال تم قرآن کریم پڑھ رہے ہو میں حیران ہوتا کہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی یہ سوال کرتے ہیں ایک دن انہوں نے رکھ کے کہا کہ بیٹا تم نے قرآن کریم ایسے پڑھنا ہے جس آیت کو پڑھ رہے ہو یہ سمجھو کہ یہ تم پر ہی اتری ہے یہ تمہارے لیے ہی اتری ہے جب قرآن کریم کو اس سلیکے کے ساتھ پڑھو گے تو پھر قرآن تمہارے اندر داخل ہو جائے گا قرآن کریم کو تدبر اور تفکر کے ساتھ سمجھتے ہوئے ہیں خزیل بن عیاز ڈاکووں کے سردار ہیں مکانوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک مکان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک مکان کے روشندان سے روشنی چھن رہی ہے رک گئے کان لگا کے سنا کیا آوازیں آ رہی ہیں اندر ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا کیا ایمان والوں پر ابھی وہ کھڑی نہیں آئی کہ قرآن سن کر ان کے دل لرز جائیں یہ آیت وہ مسلسل پڑھتا رہا اور خزیل بن عیاز سنتے رہے قرآن کو سمجھتے تھے ہر بھی سمجھتے تھے تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو گئے کہنے لگے الحمدللہ مجھ پر وہ کھڑی آ گئی ہے واپس پڑھتے انہی قدموں کے ساتھ نیچے آئے ساکھیوں سے کہا میں نے توبہ کی ہے تم بھی آگے بڑھ کے توبہ کرو توبہ کی کل تک جو فزیل بن عیاز ڈاکووں کا سردار تھا رہتی عمر تک اولیاء کا سردار قرآن کے اثرات کو محسوس کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا آپ کو سناتا ہوں اس دعا سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سبھالا تو پہلا خطبہ جو خلافت کا منصب سبھالنے کے بعد آپ نے ڈیلیور کیا اس میں آپ نے ایک دعا کی دعا کے الفاظ پر درہ غور کیجئے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی قرآن اسی طرح سے پڑھنے کی توفیق دے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی اتفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابکا اے اللہ میری زبان تیری کتاب کا جو حصہ بھی دلاوت کرے مجھے اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق اطافت میری زبان تیری کتاب کا جو حصہ بھی دلاوت کرے مجھے اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے وَلْفَحْمَ لَهُ اور مجھے توفیق دے کہ میں اسے سمجھوں وَلْمَعْرِفَةَ مَعَانِيهِ وَالْنَظْرَ فِي عَجَائِبِهِ اور مجھے توفیق دے کہ اس میں اس کے معانی کی پہچان حاصل کرو اور اس کے عجائبات پر غور کرو وَالْعَمَلَ بِذَلِكَ مَا بَقِیتُو اور جتنی عمر باقی ہے تا دمِ حیات مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرو یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق جن لوگوں نے اس انداز سے قرآن کریم پڑھا ہے قرآن نے ایمان کا نور ان کے سینے میں منتقل کیا ہے براؤن نامی ایک غیر مسلم سمندری علوم کا ماہت تھا ایک دن قرآن کریم پڑھ رہا تھا سورہ نور کی یہ آیت سامنے آئی اوک ظلماتن فی بحر اللجیی یقشاہ موجم من فوقی ہی موجم من فوقی ہی صحاب ظلماتن بعضوحا فوقباز جزا اخرج جدہو لم یکد یراہا کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے سمندر میں موج ہے اس کے اوپر پھر ایک موج ہے اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرہ ہے اندھیرے در اندھیرے ہیں ان اندھیروں میں اگر سمندر کا کوئی مسافر اپنا ہاتھ نکال کے باہر میں دیکھنا چاہے لم یکد یراہا اسے نہیں دیکھ پائے گا ایسے ہی کافر بھی اپنے اعمال کا نتیجہ آخرت میں نہیں دیکھ پائیں گے یہ آیت پڑھنے کے بعد براؤن نے ایک مسلمان عالم سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ تمہارے نبی جنہوں نے یہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ان کی ساری زندگی سمندر میں گزری ہے وہ سمندری علوم کے انتہائی ماہر تھے یا کسی انتہائی ماہر سے رحمائی لیتے رہے تو عالم نے جب کہا کہ انہوں نے تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر نہیں کیا ہے تو پکار اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ محمد کی نہیں رب محمد کی جدا اثرات بریٹش مریزی ریعظم نے پارلیمنٹ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئی یہ کہا تھا جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے ہم مسلمانوں پر اپنا مکمل تسلط قائم نہیں کر سکتے لہذا ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم قرآن کا وجود ختم کرے یا کم از کم اس سے مسلمانوں کا تعلق تو اسی طرح کے الفاظ الجزائر کے الجزائر پر ناجائز قبضے کی سو سالہ تقریبات میں گورنر نے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے اس نے کہا تھا جب تک الجزائری مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور عربی زبان بولتے رہیں گے ہم ان پر غلبہ نہیں پاس لہذا ہمارے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم قرآن کا وجود مٹا دیں اور مسلمانوں کو قرآن سے محروم کر دیں اور ان کی زبان سے عربی نکال کر عربی زبان ان کی ہاں سے ملکل ختم کر دے میرے بزرگو اور دوستو یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہیں ہمیں ہمیں ہماری زبان اردو سے آہستہ آہستہ دور کیا جا رہا ہے اردو رومن انگریزی میں لوگ لکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت محس برکت کی نیت سے ہو رہی ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس کی پیروی کرنی ہوگی اور میں درخواست کروں گا ذرا اس بات پر دھیان دیجئے قرآن کریم سے پیروی کیسے ممکن ہے ایک مثال سے بات ارز کرتا ہو قرآن کریم اللہ نے فرمایا یہ روزے اس لئے رکھے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقویٰ کسے کہتے ہیں فطرت انسانی کے اس خاص رجحان کو کہتے ہیں جو انسان کو آئین شکنی سے بجاتا ہے اور آئین پسند بناتا ہے پھر میں دہرا دوں تقویٰ ڈر کو نہیں کہتے ہیں ہم ہم تو صرف ڈر تقویٰ کا معنی ہم نے ڈر سونا ہے تقویٰ فطرت انسانی کے اس خاص رجحان کو کہتے ہیں جو انسان کو آئین شکنی سے بچاتا ہے اور آئین پسند بناتا ہے آئین پر عمل کرنے کے لیے مزاج سازگار بناتا ہر انسان کی بحیثیت مخلوق آئینی زندگی کا قدرتی دستور العمل قرآن کریم ہے قرآن اس لئے آیا ہے کہ ہم اپنی آئینی زندگی کے ہر پہلو میں قرآن سے پوچھیں کہ ہم آئین پسند اور پر امن شہری کیسے بن سکتے میں آپ سے درخواست کروں گا اس پر میں نے بہت محنت کی جو بات میں اب آپ سے عز کرنے لگا ہوں ہم قرآن ہی سے پوچھیں کہ تقوی کیا ہے لفظ تقوی قرآن کریم میں دو مسادر کے ساتھ دو سو اٹھامن مرتبہ آیا ہے وقایہ مستر کے ساتھ انیس مرتبہ جس کا معنی ہے بچاؤ محفوظ رکھنا اور اتقا مستر کے ساتھ دو سو انتالیس مرتبہ جس کا معنی ہے پرہیز کرنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی ناراضی سے دردتے دردتے رہے لفظ تقوی قرآن کریم میں پندرہ مرتبہ متقون چھ مرتبہ اور متقین تیتالیس مرتبہ آیا ہے اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہا گیا ہے اور متقی کون ہیں متقی ہیں کون قرآن بتاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سے پانچ تک یہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے کون ہے متقین جن کے اندر یہ پانچ صفات ہوں وہ حقیقتیں جو انسان کے حواظ سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی ان پر عقل کلی کے حامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے خبر دینے پر ایمان دانا پہلی بار وَيُقِيمُونَ الصلاة نظام نماز اور انفرادی اور اجتماعی طور پر قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُون اور مال کی ملکیت کے بارے میں جو قرآن نے تصور دیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مال کے مال تم نہیں ہو اللہ ہے ہمارے دی ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے اور چوتھی بات وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزِلَ اِلِكَ وَمَا انزِلَ مِن قَبْلِكَ وہ قرآن اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی سابقہ وحی پر مبنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور پانچمی بات وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ وہ آخرت پر اللہ کے حضور میں اپنے عامال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہونے پر یقین رکھتے ہیں متقی کون ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر اس کو اور زیادہ واضح کر رہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے کچھ ظاہری رسوم اور مذہبی عامال بجا لے لا دینا صرف یہی تقویہ نہیں بلکہ تقویہ کیا ہے پہلی چیز ایمانیات پانچ چیزوں پر ایمان لیکن البرمن آمن باللہ اللہ پر ایمان والیوم الاخرے آخرت پر ایمان والملائکت فرشتوں کے وجود پر ایمان والکتب اور آسمانی کتابوں پر ایمان یہ تمام ایمانیات بن نبیین اور انبیاء علیہ السلام والتسلیمات کی ہستیوں پر ایمان پہلی چیز ایمانیات ہیں جس معاشرے میں ایمان نہیں ہے یا جس فرد میں ایمان نہیں ہے وہ متقی کہلانے کا حق دار دوسری بات جس کی طرف میں چاہوں گا آپ کی خاص توجہ ہو وہ ہے تقافل اجتماعی پر مبنی معاشرت جس کو مسلمانوں کے حالات کی خبر نہیں اور پرواہ نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ساہبان سروت سے یہ کہا جا رہا ہے وَآَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال چھے طمقات پر خرچ کریں گے زویل قربہ رشتداروں پر وَالْيَتَامَ یتیموں پر وَالْمَسَاقِين مِسْكِين وَالْمَسَائِلِين احتیاج کے ہوتے ہوئے مانگنے والوں پر وَفِرْ رِقَاب اور گردنِ ازاد کرانے والوں پر یہ دوسری بات یعنی تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت یا اجتماعی کفالت پر مبنی معاشرہ قائم کرنا اگر کہیں نہیں ہے تو وہ معاشرہ متقی نہیں وَعَقَامَ الصَّلَةَ وَعَتَ زکاة بدنی عبادات اور مالی عبادات تیسرے نمبر پر ہیں سن لیجئے بدنی اور مالی عبادات کے احکام پورے دین میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہیں پچھتر پرسنٹ احکام انسانی معاملات کے ساتھ بات ان کا تعلق انسانی معاملات کے ساتھ عبادات بدنی اور مالی وَعَقَامَ الصَّلَةَ وَعَتَ زکاة اور چوتھی بات ریاستی امور میں احکام ربانی جاری کرنا جاری ریاستی امور میں ریاستی امور میں احکام ربانی جاری کرنے والی سیاست اور قوت نافضہ کیونکہ جب تک یہ قوت نافضہ صالح اور باکردار افراد کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی تب تک وہ نظام قائم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول پہلی اسلامی ریاست میں قائم کر کے گئے اور وہ معاشرہ مکتقی نہیں ہو سکتا پانچمی بات معاملات میں کھرا ہو اور چھتی بات کریمان اخلاق کا حامل ہو تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی سبر اور حوصلہ کا مظاہر کرنے والا ہو اور ساتمی بات وحین البعث حق اور باطل کی جنگ میں انصاف کی بالا دستی اور ظلم کے خاتم اور عدل کے قیام کے لیے اور اللہ کے اقتدار کی رٹک و مخلوق پر قائم کرنے کے لیے جہاد کرنے والا ہو جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والا ہو جس معاشرے میں یہ سات باتیں ہیں اور جن افراد میں یہ سات باتیں ہیں یہ ہیں متقی اور اپنے دعوے قرآن متقی کسے کہتا ہے کسی آدمی کے ہاتھ میں لمبی تصوی دیکھ کر اور اس کی داڑی مبارک کا سائز بڑا دیکھ کر اور اس کی پگڑی دیکھ کر صرف یہ یقین کر لینا کہ یہ متقی ہوگا بیمانہ جو قرآن نے دیا ہے وہ ہے اصل جو تقوی کا بیمانہ قرآن دے رہا ہے وہ حقیقی سور آل عمران کی آیت نمبر 134 سے 135 کے درمیان بتایا کہ متقی ہیں کون جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہتے ہیں جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اپنی ذات کا اگر کوئی معاملہ ہے تو غصے کو پی جانے والے ہیں حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنی اوپر کنٹرول کر نلغیس غصے کو پی جانے والے والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے والے معاف کر دینا یہ بہت بڑا انتقام ہے کبھی اس کو بھی اختیار کر کے ذرا سوچیں کہ محبوب کریم علیہ صلاة والتسلیم فاتح کی حسیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور سب سے کہہ رہے ہیں ازہبو انتم متلقا جاؤ ہم نے تمہیں جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا اور ایک صحابی سے سنتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اليوم یوم الملحم آج بدلے کا دن ہے انتقام کا دن ہے ہم سبیہ کا بدلہ لیں گے ہم آل یاسر کا بدلہ لیں گے حضور ان کے بیٹے سے کہتے ہیں اپنے باپ کے ہاتھ سے پرچو واپس لے لو اور ان کو بتاؤ کہ اليوم یوم الملحم نہیں اليوم یوم المرحم آج انتقام کا نہیں رحمت کا دن ہے معاف کرنا ان کی چوتی خوبی یہ ہے کہ فوش کام اگر کئی ہو جائے یا کسی گناہ کا انتقام کر کے خود پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے فوراً اس سے معافی مانگتے ہیں استقبار کرتے ہیں ولم یسر علام فعلو وهم یعلمون اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ دیدہ دانستہ اپنی غلطیوں پر اسرار نہیں کرتے جب بھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو فوراً پلٹ آتے ہیں یہ ہیں متقین جن کو قرآن متقی کہہ رہا ہے میرے بزرگو اور دوستو قرآن تیہ کر رہا ہے کہ متقی کون ہے اللہ میں نے تیمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اگر تم نے قرآن سمجھنا ہے تو قرآن ہی سے سمجھو لیکن جو احکام کی آیات ہیں میرے جملے پر گوھر کیجئے ایک ایک بات جو ہے وہ اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو احکام کی آیات ہیں وہ حدیث رسول اللہ کو سنت رسول اللہ کو سامنے رکھے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی لہٰذا احکام کی آیات جب بھی ہم سمجھیں گے وہ سید کائنات صلی اللہ رسول کے واسطے سے سمجھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ ذریعے سے سمجھیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ زکاة کا حکم زندگی میں ایک مرتبہ ہے یار سال سور انعام کی آیات ہیں غور کیجئے دس باتیں جس کے اندر ہیں وہ متقی ہے اور دس باتیں جس معاشرے میں ہیں وہ متقیم کا معاشرہ ہے پہلی بات اللہ تشرکو بھی شیعہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے علم میں نہ اس کی قدرت میں اس کی ذات اس کی صفات اس کے علم اس کی قدرت اس کے اختیار میں کوئی اس کا ثانی اور شریک نہیں دوسری بات وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ والدین سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے کتنے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کو حضور نے یہ مشارت دی کہ محبت سے دیکھو گے اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثوا بتا خرم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بار بار دیکھیں آپ نے فرمایا اللہ اکبر تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ خزانے لٹانے میں بخیل ہے بار بار دیکھو گے جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ تمہیں مقبول تیسری بات متقی وہ ہیں جو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں میں تو دنیا میں آ گیا ہوں لیکن اوروں کو آنے کا حق نہیں ہے وہ میرا رزق کھا جائیں گے اللہ 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 جتنا سرمایہ تم جتنا سرمایہ یہ فیملی پلیننگ کے مہمات پر خرچ کر رہے ہو یہی سرمایہ اگر وسائل رزق بڑھانے پر خرچ کرو تو تمہیں اس چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے اللہ کے ہاں سے یہ نظام چل رہا ہے جب افراد کم تھے فی ایک اڈ پیداوار کم تھی جب افراد بڑے ہیں بھی ایک ایک پر دوار بڑھ گئی اللہ کا نظام بھوک کے در سے مت قتل کرو کہ میرے حصے کر تنگ کر دے گا چوتھی بار لا تقرب الفواحش ما زہر منہ و ما بطن کھلی اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جات پانچ بی بار لا تقتل النفس اللہ 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 بالحق ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے اللہ نے جس جان کو محترم پھیرایا ہے جب تک وہ اپنا احترام کھو نہ دے تب تک اس کو قتل نہیں کر سکتے یہ ہیں متقی و لا تقرب مال الیتیم وہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاتے وراست میں اگر ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو یتیم کے مال کو احتیاط کے ساتھ اس کی فلاح اور اس کی ضرورتوں پر خرچ کر سکتے ہیں لیکن جو غنی ہے وہ اس سے بھی بچے وہ کوشش کرے کہ یتیم کو اپنے اللہ کے دیئے ہوئے مال سے اس کی پرورش کرے کیونکہ ایسا کرنے والا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو اونی اونی یا ایک دوسرے کے قریب لَتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں نہ عملاً ایسا کرتے ہیں نہ تبرک سمجھ کر اس کو کھاتے باز دفعہ تبرک سمجھ کر یتیم کمال لوگ کھا جاتے ہیں وَعُفُ الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ اور ساتھویں بات ناب طول انصاف کے ساتھ پورا رکھتے ہیں اور آٹھویں بات وَعِذَا قُلْتُم فَعْدِلُو وَلُوْكَانَ ذَا قُربَا اگرچہ رشتداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو بات انصاف کی کرتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُ اور نومی بات اللہ سے کیے ہوئے وعدیں پورے کرتے ہیں اور دسویں بات اَنَّهَزَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو جو راستہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے بتایا ہے سیدھا راستہ اسی راستے پر چلتے ہیں زَالِكُم بَسَّا كُمْ لِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہیں جو مُدَّقی کہلائیں گے یہ ہے جو مُدَّقی میرے بزرگو اور دوستو اب ذرا غور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن سے اس طرح کا سوال کر کے جواب لیتے ہیں قرآن کریم تراویہ میں مکمل پڑھا جاتا ہے کیوں پڑھا جاتا ہے تاکہ پروردگار کے آئین کی تمام شکیں ایک دفعہ دوہرا دی جائیں اور آئین پھر ایک دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں مستحضر ہو جائے دستور حیات کے بارے میں معلومات میں تازگی آ جائے قرآن اس لئے پڑھا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا اس لئے نہیں ہو رہا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے سارا قرآن ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے اللہ بلسے کیا کہہ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا قرآن ہماری دینی معاشی معاشرتی اخلاقی سماجی سیاسی زندگی کے ہر پہلوں کی ضرورت ہے اس کو خدارہ اپنی ضرورت سمجھئے اس کو ضرورت کا درجہ دیں گے تو پھر قرآن کریم سے صحیح معنوں میں ہم استفادہ کر پائیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے موسیقی